بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی مرتبہ گلگت بلدستان کے عوام کو کچھ بنیادی حقوق دیے جارے ہیں جس کا وہاں کے عوام اور وہاں کے منتخب نمائندے عرصہ دراز سے مطالبہ کر رہے تھے بعض وقت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے آخری مہینے میں اس طرح کے مبارک اقدامات اٹھانے ہیں تو ہم بہت پہلے اس کے خاتمے کی دعا بھی کرتے اور شاید اس کے لیے کوشش بھی کرتے کہ ان کا آخری وقت پہلے آ جاتا تاکہ یہ تاریخی فیصلے پہلے ہو جاتے فاٹا کے حوالے سے تو آپ جرگہ میں وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ ہوتے رہیں کہ اس حوالے سے کیا کچھ ہوتا رہا کس نے رکاوٹیں ڈالی لیکن گلگت بلدستان کو نسبتاً باقی میڈیا کی طرح میں بھی اس جرم کا مرتقب یقیناً ہوا ہوں کہ جتنی توجہ کا وہ مستحق ہے تو اتنی توجہ ہم نہیں دے سکے اب جبکہ وفاقی حکومت نے گلگت بلدستان کے حوالے سے بھی بعض اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے بلکہ عمل درامت اس پر شروع ہوا ہے تو ہم نے ضروری سمجھا کہ آج کے جرگہ میں ہی یہ جان سکے کہ حکومت نے جو کچھ کیا ہے کیا وہ گلگت بلدستان کے عوام کی امنگوں اور مطالبات سے ہماہنگ ہے یا نہیں اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یا جو دعویٰ کیا جا رہے حکومت سے اس پر کیا عمل درامت ہو سکے گا یا نہیں ان بنیادی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج کے جرگے میں ہم نے زحمت دی ہیں وزیرالہ گلگت بلدستان جناب حافظ حفیظ الرحمن صاحب کو تو آئیے ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بہت شکریہ مزیرالہ صاحب پہلے تو موٹے موٹے الفاظ میں یہ بتائیے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اور کیا کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کو بقتن فوقتن ازاد کشمیر گلگت بلدستان اور فاتر کے حوالے سے لوگوں کو اویر کرتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ واقعی بڑا مبارک مہینہ ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وفاقی حکومت کا اور خاص طور پر قائد محترم نواز شریف صاحب کے جنہوں نے یہ شروعات کی تھی لیکن یہ جو مسئلے ہیں کوئی ستر سال کا ہے کوئی سنتالیس سال کا ہے کوئی اٹھالیس سال سے ہے کسی حکومت نے تھوڑا کام کیا کسی نے زیادہ کیا لیکن اس کے جو سٹرکچل تبدیلی جو ان علاقوں میں چاہیے تھی اس کی طرف دھیان کم رہا تو میں سمجھتا ہوں آج فاٹا اے جے کے بھی اے جے کے میں بھی ایک بہت بڑی ریولوشن آ چکی ہے اس فیصلے میں جی بی میں تو موٹی چیزیں یہی ہیں کہ ایک ہمارے پاس دو ہزار نو کا آرڈر تھا جو محترم زرداری صاحب نے گلگت بلتستان کے لیے دیا تھا اس میں پرابلم یہ تھا کہ گلگت بلتستان کی کسی بھی شخصیت کو چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے ان کے اپنی پارٹی میں ان کو ان بورڈ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اس میں کچھ ایسی کباتیں آ گئی جس کا نقصان زیادہ ہو گیا کچھ فائدے بھی ہوئے ایک پولٹیکل سسٹم بھی وہاں پہ بنا لیکن جو انتظامی سطح پہ فائننشل سطح پہ لیجسلیشن کے جو معاملات تھے جو لوکل سطح پہ چیزیں ہینڈل ہونی تھی وہ اٹھ کے آگئی جو ہے پرائم میسٹر پاکستان کے پاس مثال کے طور پر مائننگ لیز جو ہے وہ پہلے ڈائریکٹر دیتا تھا دوہزار نو سے پہلے وہاں کا وہ اٹھ کے پرائم میسٹر کے پاس چلی گئی جے اس سے جو مائننگ کا ہمارا جو کام تھا گزشتہ سات ہاتھ سال سے وہ تقریباً جو ہے وہ نو ہونے کے برابر اس پہ کام ہوا منرل اسی طرح ٹوریزم ہے اس کی پالیسی سازی جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ میں چلے گئے جس کی ویسے پروینشل گورنمنٹ کوئی خاص پالیسی سازی تو نہیں کر سکی اسی طرح سے فائننشل اختیارات کے جو سے بہت سے ایشوز تھے باقی صوبوں میں انلیمیٹڈ جو ہے جو لیجسلیشن کے اختیارات تھے جو افاق کے علاوہ وہ ہمارے صوبوں کو نہیں تھے بہت سے شعبوں میں مقامی ہوتے ہوئے وہاں کے نمائندے ہوتے ہوئے ہم محسوس کرتے تھے کہ یہ لیجسلیشن ہونی چاہیے لیکن جب ہم اس پہ ہاتھ ڈالتے تھے پتہ چلتا تھا کہ یہ فیڈرل لسٹ ہے اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں جو سٹرکچرل تبدیلی جو میں کہوں گا دوہزار اٹھارہ کے جو آرڈر ہے ایک تو یہ ہوا گلگت بلتستان کے جو چیف پینسٹر میں حفیظ الرحمن کے حیثیت سے نہیں چیف پینسٹر کے حیثیت سے پوری اس پروسس کا حصہ رہا ڈے ون سے میرا چیف سیکٹری اس پروسس کا حصہ رہا اور اس کے بعد ہم نے اپنی ممبران اسمبلی کو جو ہے وہ ایک یہاں پہ وائی ناٹ اپوزیشن اپوزیشن کیوں حصہ نہیں رہا یا کس حد تک اپوزیشن حصہ رہا دیکھیں اپوزیشن کے جو ممبران ہیں کچھ تو ہمارے ہاں مین پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن گیارہ ممبر ہیں اس میں سے بھی دو ممبر حکومت میں آ چکے ہیں نو ممبروں پہ جو ہے وہ اپوزیشن ہے ہر پارٹی کے ایک ممبر ہے کوئی ایک منز ٹیم اپوزیشن پارٹی نہیں ہے ہر ممبر کو ہم نے انبورڈ کیا اچھا سیول سوسائیٹی کو نوجوانوں کو یا پھر اسی طرح شگری صاحب نے ایک فورم بنائی ہوئے اس طرح کے لوگوں کو کیا کنسلٹ کیا گیا دیکھیں ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی شروع میں ہی کلگت بلستان میں اس آل پارٹیز کانفرنس میں کہا گیا کہ اگر ممکن ہے تو پاکستان کا پانچھو آئینی صوبہ بنا دیا جائے یہ اس کی ریکمینڈیشن تھی نہیں ہے تو یہ ہو نہیں ہے تو یہ ہو تین آفشن دیئے گئے تھے اسی طرح بار کانسل کی تین آفشنز تھی اب ہم نے جو ایک آفشن کو ایڈاپٹ کیا اس میں یعنی آپ کے آزاد کشمیر جتنے اختیارات گلگت بلستان کو ملنے چاہیے باقی صوبوں کے اندر جتنے اختیارات ہیں وہ بھی ملنے چاہیے اب اس کا جو پریمبل بنا ہے ہم ذرا لوگوں کی تسہیل کے لیے آپ لوگوں نے جو کچھ گھر دیا اس کے نتیجے میں گلگت بلستان کی حصیت کیا صوبے جیسی ہو جائے گی اگر جی صوبہ تو نہیں ہے کیا آزاد کشمیر حکومت جیسی ہو جائے گی یا کی نہیں کوئی اور انتظام کیا گیا ہے دیکھیں انتظامی سطح پہ صوبوں جیسی ہی کی گئی ہے اے جے کے اندر بھی جو نظام ہے وہاں صدر اور پرائم میسٹر ضرور ہیں نام کے لیکن اختیارات وہیں ہیں جو صوبوں کے اندر ہیں اچھا مثلاں صوبے کی اسمبلی کو کیا اب مزید اپنے لیے قانون سازی کرنے کا مکمل اختیار مل گیا اس دوہزار اٹھارہ کے تحت جو دوہزار اٹھارہ کا آرڈر ہے پنجاب کے پی کے سن بلوچستان ان چار اسمبلیوں کو جن سبجیکٹس پہ لیجسلیشن کے اختیار ہے وہ گلگت بلتستان اور ایجے کے کوئی مل گیا ان سب سبجیکٹ پہ جو ان صوبوں کے اختیارات وفاق کے پاس ہیں وہیں ہمارے بھی اختیارات وفاق کے پاس ہوں گے چار آئینی جو صوبے ہیں جنہیں آئین کے دو آپ کے حصے ہیں شوڑول فور ہے شوڑول فائف ہے شوڑول فور ڈیفائن کرتا ہے اٹھاروی ترمیم کے تحت کی صوبوں کے اختیارات کون کون سے ہوں گے جو مرکز کے پاس ہوں گے شوڑول فائف ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کی صوبوں کے اختیارات کیا ہوں گے ہمیں اسی پیٹرن پہ گلگت بلتستان اور ایجے کے کو بھی شوڈول فائف کہتے جو باقی صوبوں کو اختیارات حاصل تھے لیجسلیشن کے انتظامی سطح پہ وہ سارے اختیارات ٹرانسفر کر دئیے گئے ہیں اچھا انتظامی اور مالی لحاظ سے تو ابھی تک پوزیشن یہ تھی کہ وزیراعظم سیکٹریٹ یا ایک منسٹری آپ لوگوں کے لیے فیصل آباد کا گنڈھگر بنا ہوا تھا کہ ہر چیز وہاں پہ ہو کے آتی ہے کیا انتظامی اور مالی لحاظ سے بھی گلگت بلتستان کے وزیراعظم کو اور ان کی حکومت کو وہ اختیارات مل گئے جو صوبوں کے پاس ہیں جی میں کہہ رہا ہوں صوبوں کو پہلے سے ملے ہوئے تھے ہمیں کچھ اختیارات میں آپ کو چھوڑی سی مثال دیتا ہوں آج سے کوئی پندرہ بیس دن پہلے انیس اے کی میٹنگ تھی ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس کے پاس جو دوہزار نو سے سکیمیں اپرو کرنے کا جو لاس فورم ہے جو چیف پنشٹر جو ڈیولپمنٹ فورم ہوتا ہے ایک چیف سیکٹری کا ہوتا ہے ایک پینڈی کا جس کو جی بی ڈی ڈی وی پی کہا جاتا ہے اس میں چالیس کروڑ کی سکیمیں اپرو کرنے کا اختیار تھا اس سے بڑی سکیم ہو جائے تو اس نے ایکنک میں آنا ہے وفاق میں آنا ہے اب ہم نے جب دیکھا جب حکومت سنبھال لی تو دس میگا وارڈ کا منصوبہ بھی چالیس کروڑ میں اپرو ہو رہا ہے دو میگا وارڈ کا بھی چالیس میں اپرو ہو رہا ہے پچاس کروڑ کا پل بھی جو ہے وہ چالیس کروڑ میں اپرو ہو رہا ہے تو اور وہ دس دس سالوں سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں تو ہم نے پہلے سال ہی وفاق پاکستان سے محترم نواز شریف صاحب قائد محترم تشریف لائے انہوں نے کہا کیا مسائل ہم نے کہا سب سے پہلا مسئلہ جو انتظامی آرڈر شایب کر سکتے ہیں چالیس سے بڑھا کے ہمارا جو پچتر کروڑ روپے کی سکیمیں اپرو کرنے کے اختیار دیا جائے جی بی گورنمنٹ کو آج سے دو سال پیلون نے ہمیں دے دیا آج سے کوئی مہینہ پہلے انیسی کی پندرہ دن پہلے میٹنگ ہی ہو جہاں اے جے کے اور فاتا کی طرف سے گورنر کے پی کے اور پرائیم میسٹر اے جے کے نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس چالیس کروڑ کا اختیار ہے سکیمیں اپرو کرنے کا جی بی کو آپ نے پچتر کیا ہمیں بھی پچتر کریں تو میں نے وہاں ریکویس یہ کی پچتر سے ہمارے بھی گزارن ہی ہوتا ایک بلین کیا جائے اب ہم سب کا ایک ایک بلین تک سکیمیں اپرو کرنے کا اختیار پروینشل گورنمنٹ کے پاس ہے جی بی کے پاس فاتا کے پاس جی بی کے پاس ایک عرب کی سکیم وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپرو کر شکتے ہیں اس پہ ایمپلیمنٹ کر شکتے ہیں وفاق سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں یہ تو آپ تین ان ایک آئیوں کا ذکر کریں جو صوبے نہیں ہیں پنجاب سندھ بلوچستان وہ تو اسی طرح کے کسی قید کے پابند نہیں ہیں نہیں ہے وہ بھی پابند ہیں سلیم صافی صاحب ان کا بجٹ کیونکہ زیادہ ہے ان کا بجٹ زیادہ ہے میرے صوبے کا بجٹ جو ہے وہ سات عرب سے شروع ہوا تھا اس میں آپ نے پورا صوبہ چلانا تھا اب ہم اس کو پچیس عرب پہ لے آئے ہیں تو صوبے میں اسی طرح فاتا کا کوئی پچیس عرب ہے آزاد کشمیر کا کوئی تین تیس عرب تک جا رہا ہے تو آپ کا تین تیس تیس عرب میں اگر آپ اگر بیس بیس عرب کی سکیمیں اپرو کرنے کے اختیار دیں تو پورا شکر تباہ ہوتا ہے پنجاب کے پاس آج سے چار سال پہلے اٹھاروی ترمیم سے پہلے ایک عرب کی سکیمیں اپرو کرنے کے اختیار تھا سندھ کے پاس بھی اب ان کا بڑھا دیا گیا ہے چونکہ انیف سی سے ان کو پیشہ ملتے ہیں ایک ایک ہزار بلین کا ان کا ڈیولیمنٹ بیٹ ہے اس حساب سے جیسے ہمارا سات عرب تھا تو سکیمیں اپرو کرنے کے چالیس کروڑ تھا آج جب ہم پچیس عرب پہ پہنچیں تو ہمارے پاس ایک بلین کے اختیار آ گیا ہے یہ تدریجن چلے گا اور انشاءاللہ اس سے ڈیولیمنٹ تیز ہوئی ابھی تک تو یہ ہے کہ آپ کو چیف سیکٹری بھی مرکز سے دیا جاتا ہے آپ کو آئی جی بھی مرکز سے دیا جاتا ہے کیا آپ کے پاس یہ بھی اختیار آ گیا ہے کہ آپ اپنے بیورکریسی کا اپنا کوئی سٹرکچر بنا دے یا باہر سے آپ پہ بیورکریٹ مسلط نہ ہو دیکھیں یہ تھوڑی چی مت ہمارے بعض نوزوان جو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس کو ایشو بناتے ہیں دیکھیں وفاق کے جو آئینی صوبے ہیں ان کا وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک سیول سرویس شیئرنگ کا فارمولہ ہے دو ہزار نو میں جو آرڈر ہوا اس میں ایک سب سے بڑا بلنڈر یہ کیا گیا کہ جی بی کو آئینی صوبہ کیا گیا یعنی جو فارمولہ دیا گیا وفاق سے افسرو کا وہ آئینی صوبوں کے علا دیا گیا جبکہ ہم انتظامی صوبہ ہیں ہم نے اس میں وہ بھی ریوائز کیا ہے اب گلگت بلتستان میں ایک او ایم ایس ہے ایک ڈی ایم ایس سرویس ہے ہماری اور ہمارے جو سترہ میں پہلے پچیس فیصد یہاں سے آتے تھے باقی پچیسٹر فیصد وہاں سے ہوتے تھے اب ہم نے اس کو ہلٹا کر دیا ہے پچاسی فیصد جو ہے اب وہ جی بی شاؤں گے پندرہ فیصد جو ہے وفاق شاہ کریں گے اسی طرح اٹھارہ میں ہمارے اگر بائیس پوشٹیں ہیں تو اس میں سے جو ہے چالیس ہمارے ہوتے تھے سٹھ یہاں سے آتے تھے اب اس کو سٹھ وہاں سے کرتے ہیں نہیں لیکن آفیس صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پچھلے پندرہ بیس سال میں کہیں گلگت بلکستان کا اپنا رہائش ہی وہاں کا چیپ سیکٹری بنا ہو یا وہاں کا آئی جی بنا ہو حالانکہ وہاں سے ایسے لوگ بھی تھے جو شگری صاحب کے دوسرے صوبوں میں آئی جی بنے وہاں آپ کے جیم سکندر جیسے لوگ تھے جو کہ باقی فیڈرل سیکٹری بنے نہیں دیکھیں سیلیم صاحبی صاحب اس میں جو پولیس سرویس آب پاکستان ہے ایک تو پروینچل سرویس ہے ایک سینٹر وفاق پاکستان کی ہمارے جو تین چار لوگ ابھی اشرف نور صاحب شہید ہوئے آپ کے ٹیپی میں وہ بھی ہمارے صوبے سے تھے وہ پی ایس پی افزر تھے وہ جی بی پولیس کے نہیں تھے افزل شگری صاحب جی بی پولیس میں کبھی نہیں رہے ہیں وہ سینٹر میں رہے ہیں ہمارے افزر اس وقت جتنے بھی ایس پیز ہیں ڈی آئی جیز ہیں وہ لوکل ہی ہیں آئی جی اور چیف سیکٹی صوبائی حکومت کی مرضی کے ساتھ وفاق بیچتی ہے ابھی ایک آئی جی تھا جس کو وفاق نے کہا ہم نے اس کو اٹھانا ہے ہم نے کہا نہیں ہمیں یہ بندہ ٹھیک ہے کام کر رہا ہے چیف سیکٹی ابھی ریسٹنلی انہوں نے الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا کہ جے کے اور جی بی کا جو چیف سیکٹی اٹھایا جائے چونکہ وہاں پی ایم ایل این کے حکومتیں ہیں تو اثر انداز ہو سکتی ہے ملک کے الیکشن میں فائنینچلی تو ان دونوں کی پوسٹنگ کی گئی ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کونسا چیف سیکٹی چاہیے تین نام دیے ہم نے ان میں سے ایک نام سیلیکٹ گیا یہ تو پھر اس آرڈر سے پہلے ہی صورتحال دی تو اس آرڈر میں چاہتا ہے اس آرڈر کے بعد میں آپ کو ایر ایسٹ کر رہا ہوں ایک تو سیول سرویس شیئرنگ کا جو فارمولا تھا ہمارا جی بی اور وفاق کے درمیان وہ ریورس ہو گیا دوسرا یہ ہوا کہ اب ہمارے جو جی بی کے او ایم ایس ڈی ایم ایس سرویس کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ زیادہ وہاں پہ اس وقت اگر ہمارے پاس بائیس سیکٹریز کی پوسٹیں ہیں تو اس میں اس وقت چودہ لوکل سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک آدھے سے زیادہ بھی ہوئے لوکل سیکٹریز بیٹھے ہیں اب اس میں بھی اور اضافہ ہو جائے گا ہوم سیکٹری لوکل رہا ہے گلگرد بلستان کا رہتا ہے آئی جی کا رینگ کا اس لیول کا افسر ابھی تک پرموٹ نہیں ہوا اگر پرموٹ ہو جائے آگے پوزیشن ہے آگے بیس تک ہم ابھی پوسٹیں دے رہے ہیں بیس بھی ہوگا اکیس بھی ہوگا تو ممکن ہوگا اب اس آرڈر میں جو فرق تیسرا جو سب سے بڑا فرق ہے کہ فیڈرل میں باقی صوبوں سے انڈیکٹ ہوتے ہیں گریٹ انیس میں آکے وفاقی سرویس میں جی بی سے کوئی انڈیکٹ نہیں ہو سکتا اس آرڈر کے تحت گلگت بلتستان کے لوگ ہر سال جو ہے وہ کچھ ریشو کچھ تعداد کے اعتبار سے جو ہمارے او ایم ایس ڈی ایم ایس کے جو افسران ہوں گے ان انیس سکیل والے وہ فیڈرل سرویسز میں انڈیکٹ ہوا کریں گے اور یہاں کا فیڈرل سرویسز کا وہ حصہ ہوا کریں گے جو فیڈریشن کے آئینی ادارے ہیں این ایف سی ہے کون سال آپ کامن انٹرسٹ ہے اس طرح کے فورم پہ بھی کیا آپ لوگوں کو نمائندگی مل جائے گی جی اس میں دیکھیں ایک تو یہ جو ادارے ہیں کانسٹوشنل اس میں ایک تو ہوتا ہے ووٹنگ ممبر ایک نان ووٹنگ ممبر اس وقت اے جے کے جی بی فاٹا ایک ہی فورم کے ممبر ہیں وہ ہے نیشنل اقتصادی کونسل جو ہے اکلامی کونسل جو ہے اب آئندہ کے لیے جی بی کو فاٹا کو اور اے جے کے کو فاٹا کا مجھے پتہ نہیں اے جے کے اور جی بی کو جو ہے وہ کونسل آپ کامن انٹرسٹ میں بھی ممبر ہوگا وہ نان ووٹنگ ممبر این ایف سی کا بھی نان ووٹنگ ممبر ارساب کا بھی باقی جتنے بھی صوبوں کے فورم ہیں ان سب نے گلگت بلکتستان اور اے جے کے کی ریپیزنٹیشن اس آرڈر کہتے ہیں یہ ووٹنگ ممبر ہوگا ہم وہاں بیٹھ سکیں گے اپنی بات کر سکیں گے اپنی بات سنا سکیں گے جب ووٹ نہ ہو تو پھر کیسے اپنی بات منوا سکیں گے ہم نے جیسے منوایا میں نے کہا پچھلی ان سی کی میٹنگ میں ہمارے ساتھ عرب روپے بجٹ پرپوز ہوا تھا دو سال پہلے پہلی طرف ہم اس میٹنگ میں اس سے پہلے جی بھی کوئی اس فورم میں ریپیزنٹیشن نہیں یہ تو آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کی خوش قسمتی کے وفاق میں بھی آپ کی پارٹی کی حکومت تھی بڑے صبح میں بھی آپ کی حکومت تھی تو اس لیے شاید آپ اس حصر و سوخ کو استعمال کرتے کل حصہ بھی ہو سکتے کہ آپ ادھر ہو ادھر کسی دوسری پارٹی کی حکومت ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں نا اگر اس وقت آپ کی اس پروگرام میں میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھوں میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں آپ کچھ نہیں کچھ سمجھ رہے ہیں اگر مجھے اس کھڑکی سے بھی جھانگنے کے اختیار نہ ہو تو مجھے بتیں یہ ارتکائی سفر ہے جی بی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ارتکا ہوا گلگلد بلستان کا دوہزار نو میں بھی بہتری آئی اس میں اور زیادہ بہتری لائی گئی ہے آلٹیمیٹلی یقینا دیکھیں گلگلد بلستان کے لوگوں کی تو خواہش تو یہ ہے کہ ہمیں آئین پاکستان میں جو ہے وہ شامل کیا جائے ہمیں پانچھو آئینی صوبہ بنایا جائے ہماری اسمبلی کے ریزولوشن بھی ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو ایشوز آیا ہیں اکثریت کی رائے یہی آتی ہے کہ ہمیں صوبہ کی حیثیت دی جائے آئینی صوبہ غالباً آپ کے وہاں کے اسمبلی سے بھی اس کے حق میں قرارداد ہے تو کیوں نہ صوبہ کیوں نہیں دیکھیں ہماری خواہش بلکل یہی ہے ہمارے وہاں پہ اس میں گو کی اختلاف ارائی بھی ہے لیکن ہماری اسمبلی نے کسرت رائی سے یہ قرارداد پاس کی جس کو میں آن کرتا ہوں ہم اس قرارداد کو لے کے فورم میں آئے اب مسئلہ یہ ہے سلیم صحفی صاحب کے گلگت بلکستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے اس میں دو رائی نہیں ہیں ہمارے سابقہ پولٹیشن نے گلگت بلکستان کے لوگوں کی حق سچ کی بات نہیں کیے ایک دفعہ ایک پارٹی نے پانچ سال حکومت کی ہم پانچ سو صوبہ دلائیں گے کہہ کے پھر پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے پانچ سو صوبہ کے نام پہ ہم نے پانچ سو صوبہ کے نام پہ لوگوں سے ووٹ نہیں لیا ہے ہمارے منفیسٹو کے لیے ہم ایک فیڈریشن کی پارٹی ہیں وفاق کی پارٹی ہیں میرا جی بی میں جو موقف ہے وہیں اسلامباد میں بھی ہے وہیں میرا آزاد کشمیر میں بھی ہے اب پیپلز پارٹی ہے تیری کے انصاف ہے انہوں نے اپنا منفیسٹو دیا ہے نابی اس الیکشن کے لیے آپ ان کے منفیسٹو نکالیں کہا انہوں نے شامل کیا جی بی اجی کے کو پانچ سو صوبہ کے لیے تو یہ منافقت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم کوئی ایسا حل نکال لیں جس سے حق حکمرانی آپ کو مل جائے آپ اپنے وسائل پہ خود مالک ہوں آپ اپنے نظام خود چلائیں تو اب یہ جو دوہزار اٹھارہ کا جو آرڈر ہے آئینی طور پر تو آپ کو نہیں ملا انتظامی طور پر آپ کو مکمل طور پر ملا ناظرین گلگت بلتستان سے متعلق ہونے والے اصلاحات سے متعلق یہ خصوصی گفتوں کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقبے کے بعد ملکتان کی اٹو ٹنگ حیثیت ہے ہماری جو حیثیت ہے دیکھیں ہمیں سچ بولنا چاہیے قوم کے سامنے نہیں تو وہ تو مقبوضہ کشمیر کی بھی ہے لیکن انڈیا نے تو اس کو اپنے ساتھ میکسیمم اس کو زم کر رہا ہے میں یہ اضاعت سن لیں چونکہ انڈیا تو یہ نہیں کہتا نا کہ یہ ڈسپیوٹٹ ٹیورٹری ہے انڈیا تو کہتا ہے یہ ہی ہماری آپ نے کہا ہوا ڈسپیوٹٹ یہ آپ کی وفاق کا موقف ہے یو ان میں انڈیا گیا تھا اور میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ نہیں تم جسمہ قوضہ کشمیر پہ قابض ہو یہ بھی میرا ہے تو اب مجھے اپنے جسم کا آدھا حصہ مل گیا ہے تو میں ابھی تک اس کو پوری طرح بروئیکار نہیں لارا رہا ہوں کہ نہیں میرے آدھے حصے پہ دشمن کا قبضہ ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اس کی لئے بھی ضروری ہے کہ آپ آزاد کشمیر اور گرگر پتلستان کے لوگوں کو باقی پاکستانیوں سے زیادہ مستفید کرا دیں بھونا تو اصولا یہ چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس پورے پلات کا تنازہ کھڑا کیا ہے پوری دنیا میں کہ یہ متنازہ ہے اور آپ ہر فورم میں کہتے ہیں آج سے پہلے آپ کو تقسیم کے کئی فارمولے ملے ہیں شملہ میں ملے ہیں کئی فارمولے ملے ہیں ادھر تم رہو ادھر ہم رہے ہیں اب ایک دن آپ فیصلہ کرتے ہیں اس میں لکیر کھینج دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی حصے سے وڈرا ہو گئے ہیں آپ کے اسی لاکھ کی آبادی ہے فارٹا کی اس کو صوبہ کیوں نہیں ملا حالانکہ وہاں کچھ لوگ صوبہ بھی مانگ رہے تھے الگ صوبہ مانگ رہے تھے ان کو صوبہ نہیں دیا گیا ان کو کیپی میں مرج کیا جا رہا ہے لیکن ان کی واضح ایک سریعت مرج چاہتی تھی میری گزارت سننے نا اب اس میں دو چیزیں تھی میں بھی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ دار رہا ہوں اس میں ایک تو یہ تھا کہ بھئی ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہے فائننشل نظام کیسا ہوگا انفیسی سے پیشہ کیسے آئیں گے اس کیسے چلائے جائے گا اب گلگت بلکستان ہے سولہ لاکھ کی آبادی پاکستان کے جو سٹرکچر ہے اس وقت آئین کا اس میں کوئی نیا صوبہ ستر سال میں کریٹ نہیں ہو سکا آئینی صوبہ اب آپ کے تین صوبے ڈٹ اگنسے جی بی اور آزاد کشمیر کو کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اور یا نیشنل فائننس سے پیسے دینے کے ہمارے حصے کے پیسے دینے میں تین صوبے مخالف ہیں جو شیاست بڑی کرتے ہیں چھوٹے صوبوں کی میں کہتا ہوں سب سے زیادہ استحصال گلگت بلکستان اور اے جے کے اور فاتا کا اگر کوئی کر رہا ہے نا ہمارا سندھ کر رہا ہے کے پی کر رہا ہے اور بلوچستان کر رہا ہے پنجاب نے دل کھول کے کہا ہم سات پرسنٹ دینے کے لئے تیار ہیں اب آپ کے آئین میں کوئی تین سٹ شکے ہیں جو بدلنی ہے نیا ایک آئینی صوبہ بنانے کے لیے ہمیں وفاق نے کہا آپ کو سولہ لاکھ پی اس ملک میں صوبہ نہیں بنتا یہاں پہ چھے چھے کروڑ کے آنٹ اٹڑ اور بارہ بارہ کروڑ کے صوبے ہیں اس کو اس کو نیا بنانے مشکل آ رہی ہے اس موجودہ پرمیسٹر نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں صوبہ بننا چاہتے ہیں آئین میں آنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اے جے کہ ہم پنجاب میں ضم کر دیتے ہیں اور جی بی کو جو فارٹا میں کر دیتے ہیں میکن سیم صاحب پاکستان کے آئینی سٹریکچر میں تو سب سے موثر اور طاقتور فورم وہ سینٹ اور قومی اسمبلی ہے جی تو سینٹ اور قومی اسمبلی میں آپ کو نمائندگی جب نہیں مل رہی یا نہیں دی جا رہی تو پھر آپ کیسے وہاں کے حقوق کو انشور کرا سکیں گے وفاق میں میں یہ سمجھنا ہوں کہ ہمیں جو صوبوں کو اختیارات ہیں جو وفاق کی لیشلیشن وفاقی ہے صوبوں کے اندر جو اختیارات ہیں پنجاب کے پی کے آئندہ جو اختیارات ملیں گے وہ ہمیں بھی ملیں گے اگر مزید صوبوں کو دیا گیا تو بات ہے آپ کام کرنے کی میں نے آج سے تین سال پہلے میری گورنمنٹ نواز شریف صاحب کو لوگوں نے منڈیٹ دیا تھا ہم نے کچھ وعدے کیے تھے ہم نے ڈیلیور کیا الحمدللہ یہ آخری تھا ہمارے جو وعدے تھے ہمارے جو اپنی قوم کے ساتھ اس میں سے یہ آخری تھا جس کو سرتاج عزیز ریفارم کمیٹی کہا جاتا تھا سرتاج عزیز ریفارم کمیٹی نے کیا تجویز کیا تھا یہی تجویز کیا تھا نہیں ہماری اطلاع تو یہ تھی کہ انہوں نے صوبہ تجویز کیا تھا پرویشنل سٹیٹس کے ساتھ میرے خال میں ابھی اس نے تین سفر ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آرڈر بنایا گیا ہے یہ سیم چو سیم اب اے جے کے کے پرائیم میسٹر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اختیارات چیف مینسٹر گلگت برستان کے پاس ہیں اے جے کے کے پریزیڈنٹ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ہمارے گورنر کے پاس ہیں پہلے ہمارے جو گورنر بھی جو ہے وہ کسی صوبے سے بھی لگ سکتا تھا آپ کی اس آرڈر کے تحت پابن کر دیا گیا اب جی بھی ڈومیسائل بیس ہوگا دو ہزار نو میں ہمارے جو آرڈر تھا اس میں جو سٹیزن شپ تھی وہ گلگت برستان کی تھی آپ پاکستان کی سٹیزن نہیں تھے اب اس کو ایکچینشن کر دیا گیا ہے پھر ہمارے ٹوٹل سترہ فینڈرمنٹل رائٹس جو ہے وہ گلگت برستان میں ایکسینڈ کیے گئے تھے اب اس کو بڑھا کے سو فیصد جو پچیس فینڈرمنٹل رائٹس ہیں وہ سارے وہاں پہ گئے ہیں ایک کنفیوجن یہاں پھلائی جا رہی ہے کہ جی ہم نے یہ کہا کہ اس آرڈر کے تحت اب جی بی میں کوئی بھی شخص اگر وہاں کی عدالتوں پہ آدم اعتماد کرتا ہے فینڈرمنٹل رائٹس کے حوالے سے پولیٹکل رائٹس کے حوالے سے نہیں فینڈرمنٹل رائٹس کے حوالے سے تو وہ سپریم کورٹ اب پاکستان کے دروازے کٹکا سکتا ہے کہ وہاں کی عدالتیں میرے سے یہ زیادتی کر رہی ہیں وہاں کی حکومت مجھ سے یہ زیادتی کر رہی ہے تو یہ ایک ایسا بڑا میجر شفٹ ہے گلگت برستان میں کیا اب آپ کی لوگوں کی سپریم کورٹ تک رسائی مل گی ہمارا جو ہے وہ چیف کورٹ ہے جس کو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی وفاقی حکومت کو کہ اس کو ہائی کورٹ کا نام دے اختیارات اس کے پاس سٹیٹس مراد اختیارات سارے ہائی کورٹ والے ہی ہیں اس کے اوپر اپلیٹ فورم میں سپریم اپلیٹ کورٹ ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کہہ لیں ہماری وہی پہ اب یہ اس حد تک اس میں مزید جو ہمیں دیا گیا ہے کہ جب آپ نے سٹیزن شپ ایکٹ وہاں پہ ایکشنڈ کر دیا میں تو یہ چاہتا تھے لیکن جو گزشتہ دو سالوں سے ہم نے سپریم کورٹ اب پاکستان میں دیکھا ہے اگر اس طرح یہاں آکے دھکے کھانے ہیں یعنی دس دس سال سے مقدمے پڑے ہیں میرے لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں یہاں آکے جو ہے چھ مہینے ہٹلوں میں بیٹھتے ہیں آج وہاں پہ میری پنڈنسی جو ہے وہ میری سپریم کورٹ اب پاکستان گلگت بلستان میں دس سے زیادہ مقدمے پنڈنگ میں نہیں ہے آپ کے جو ہے ہائی کورٹ میں ہم نے پورا ایمائیس سسٹم کمپیوٹرائیس سسٹم کر دیا ہر تحصیل میں ہمارا سیول جیج بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہائی کورٹ کے اندر پنڈنسی جو ہے اس وقت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے ہم نہیں چاہتے کہ جناب ہم ایک ایسے سپریم کورٹ میں چلے ہیں جہاں پہ پولٹیکل کیس تو ترجیح بیس پہ سنے جائیں اور فینڈمنٹل رائٹس کے ایشو سے میرے اور آپ کی جگڑوں کی جو ایشو سے میرے حق کا جو ایشو ہے وہ دس سال بعد بھی مجھے نہ ملے اچھا ہمارے فاتہ ری فارمز کے رستے میں تو مولانا فضل رامان صاحب اور اچھکزی صاحب بیٹھ گئے تھے یہ آپ لوگوں کے گلگت کے معاملے میں کیوں اتنی تاخیر کی گئی ادھر تو نہ مولانا رکاوٹتے نہ اچھکزی صاحب رکاوٹتے آخری ہفتے تک معاملے کو کیوں کھینچا گیا تیکھیں ہمارے اس میں رکاوٹ میں میں نے شاید آپ کے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرش کیا ہم نے اٹھائیس جولائی کے دن ہی اس کا فائنل میٹنگ تھی اٹھائیس جولائی کو یہ خدا گواہ ہے یہ منٹس موجود ہیں اٹھائیس جولائی کو ڈھائی بجے اس ہمارے ری فارمز کمیٹی کی حتمی میٹنگ تھی اس دن نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جو پاکستان کا تاریخ ترین فیصلہ آ گیا سوچناک فیصلہ آ گیا نواز شریف صاحب اور اس کی پوری قابلہ فارق ہو گئی اس کے بعد دس دن لگا کے ہم نے دوبارہ سے اپنے پرائم میسٹر صاحب سے کہا کہ آپ وہ کمیٹی دوبارہ سے بنا دیں انہوں نے پھر ایک مہینے میں وہ کمیٹی دوبارہ بنائیں پھر اس کمیٹی نے بار بار جو ہے وہ میٹنگز کرنے کے بعد ہم پھر اس نتیجے پہ پہنچے کیونکہ ملک حالات آپ سے آپ کے سامنے ہیں وفاق کے کیا مشکلات یہاں ہی کس طرح کے فیصلے آئے ہیں ستر سال میں یہ فیصلے کسی نے کیے آج تک ہالن کی یہاں ڈکٹیٹر بھی رہے ہیں مارشاللہ بھی رہا ہے دس دس سال حکومتیں رہی ہیں وہ کن فے کن کے مالک رہے ہیں آج ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جس کا کافی مشکلہ حالات میں وہ موجود ہے اس کے بہوجود میں داد دیتا ہوں شاید خاکان اباسی صاحب کو بریسٹر زفرلہ صاحب کو سرطہ عزیز صاحب کو قائد محترم نواز شریف صاحب کو اور آپ سب کو جنہوں نے مل جل کے یہ کام کیا ایک اور ناؤں آپ نے نہیں لیا جنہوں نے اس میں بڑی دلچسپی لیے اور دباؤ ڈالا صرف حکومت پہ نہیں بلکہ اپوزیشن پہ بھی جنرل کمر باجوا یقینا جنرل باجوا صاحب کیا بھی میں سمجھتا ہوں چونکہ ہمارے ہم وہ کمانڈر ایف سی اے نے رہے ہیں ہمارے کور کمانڈر رہے ہیں اس وجہ سے بھی جنرل باجوا صاحب کی بھی بڑی دلچسپی رہی ہے اور میں انہوں کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمیشہ گل گل بلتستان کے حوالے سے چونکہ وہاں سرویس کی انہوں نے ان کو وہاں کے لوگوں کا احساسات کا بہتر طور پر تو اس لئے یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں گیا نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس کو انڈوس کیا اب اس آرڈر کہتے ہیں اس پیچھے جو ہے وفا کے پانکستان یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے کیا یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے این مطابق ہے یہی ادھر سے تجویز کیا گیا تھا این ہر اب بہر اب جو آپ نے کوشش کی ہے تاکہ کسی ڈسپیوٹ میں ہم نہ پڑے ٹھیک ایک یہ اپوزیشن کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی تھی سرطاج عزیز کی ان کی رپورٹ کو آپ لوگوں نے پبلک کیوں نہیں کیا جس طرح فاتا کا رپورٹ پبلک ہوا اس پہ اعتراضات بھی ہوئے اس کو جانج پر تالکی تو ادھر آپ لوگوں نے کی اس کو پبلک نہیں کیا دیکھیں جی بی کہے معاملہ تھوڑا سا حساس بھی ہے اور وہاں پہ جو بنیادی سیاسی حقوق کے جو اشیوز ہیں اس میں بدقسمتی کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ پولٹیکل جو ہے اویرنس کم ہونے کے وجہ سے اس کو سیاسی سے زیادہ نظمی طور پر دیکھا جاتا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس اشیو پہ پولٹکس نہ کریں اس کو پولٹیسائیس نہ کریں میں نے اکیس مٹییں کی ہیں اس اشیو پہ تو سرطاج عزیز صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ فاتا کے معاملے میں بھی اور اس معاملے میں بھی انہوں نے ان ساری حساسیتوں کو دیکھا ہوگا اور اس کے تناظر میں ریپورٹ مرتب کیا ہوگا اس میں آپ کی تنسلیشن بھی تھی اب اگر ہم کابلہ اس وقت تجاویز کو لے کے جاتے ہیں بل فرص میں نے کوئی تجویز دی میری تجویز یہ تھی کہ رائشماری کرائی جائے جی بی اور آزاد کشمیر میں چونکہ ہم یو ان سی ای پی کے قراردادوں کے ماتعے تھے اس وجہ سے ہم ڈسپیوٹٹ ہیں تو آپ گلگت بلستان اور آزاد کشمیر میں رائشماری کروا ہیں میری تجویز یہ تھی لیکن میں نے آج سے اس کو پبلک نہیں کیا اس طرح کی تجاویز تھے اگر وہ اس کو ہر ایک ہم پبلک کرتے جاتے تو سوسائٹی میں آلڑی جو ہے وہ اختلاف ارائی بہت زیادہ ہے ہم نے کبھی خبر بھی نہیں لگوائی آج ہم نے پبلک کی ہے نا نیشنل سیکیورٹی کانسل سے بھی وہ اپرو ہو گئی فیڈر گورنمنٹ نے بھی حقوق تو بعد میں ملے لیکن فیڈریشن کے ٹیکسز جو ہے وہ گلگت بلستان کے لوگوں کو پہلے مل جائے میں آپ سے حس کروں گا دیکھیں یہ بھی خوشکبری ہے گلگت بلستان میں آپ نے دیکھا تھوڑا سا ڈائریکٹ ٹیکس پچھلے ایک دو سال میں ہم نے کارٹنا شروع کیا تھا وفاقی حکومت نے اس پہ ایشو پیدا ہوا ہم نے ہی وفا گیا کس نے لگایا تھا ٹیکس زرداری صاحب نے دوہزار تیرہ میں لیجسلیشن کے تھوڑا گلگت بلستان میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی تھی اور ہم نے آکے اس سارے ٹیکس کے نظام کو محتل کروایا جو کی ایشو بنے ہوا تھا اب آکے نہیں آپ نے تو پہلے لوگوں سے کلیکٹ کرنا شروع کیا جب بزیسٹنس ہوئی تو پھر آپ نے محتل کیا آرڈر کونسا تھا لاؤ کونسا تھا وہ دوہزار تیرہ میں زرداری صاحب کی حکومت جو تھی اس ہی نے وزیراعظم تھے پرویزر شرف صاحب انہوں نے اپرو کے ہوا تھا اس کے اتحاد کلیکشن ہو رہی تھی جب لوگ اس وقت بھی نکلے تھے لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا لیکن ہم نے لوگوں کو ایک گملہ توڑے بغیر اس پروٹیسٹ کی بات سنتے ہوئے ہم نے وہ ٹیکسس محتل کر رہے اب اس نظام میں ہمیں پانچ سال کے لیے ہر قسم کے جو ٹیکسس ہیں ڈائریکٹ ان سب سے امنسٹی دی گئے یہ گلگت بلکستان کو اب ہم ایک فارمولا ہمیں وفاقی حکومت نے کہا کہ آپ وسیع پیمانے میں انویسمنٹ کے لیے کوئی پیکیجز تیار کریں ہوتل انڈسٹی ہے مائننگ انڈسٹی ہے مینل انڈسٹی ہے تاکہ وہاں پرائیویس شرکٹر کے جوب کریئٹ ہو سکے ہیں اب بالفرص ہم جو انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں گلگت بلکستان میں سلیم صافی صاحب میں آپ کو دعوت دوں گا آپ تشریف لے آئے میں یہاں بیٹھوں گا ورنہ ہم گلگت بلکستان والے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا یہاں پہ تو بریکنگ نیوز چلتی ہے کسی کی شادی اور طلاق پہ جب وہ دو دو دن لگتے ہیں آپ آئیں تشریف لے آئیں نواز شریف نے صبح لاہور میں کام نہیں کیا پنجاب نے نہیں کیا میں آپ کو دعویشہ کہتا ہوں کہ گلگت سکردور جو گلگت بلکستان کا ستر سال سے مطالبہ رہا ہے بڑا نہیں وہ تو انشاءاللہ میں ادھر آکے جیسے دیکھوں گا لیکن مجھے یہ گلگت بلکستان کے لوگوں کو آپ کیا یہ انشور کراتے ہیں کہ فیڈرل ٹیکسس تو وہاں پہ نہیں لگیں گے آگلے پانچ سال تک کوئی فیڈرل ٹیکس نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ڈائریک ٹیکسس کی میں بات کر رہا ہوں کچھ لوگ اس سے پھر غلط مطلب کر رہے ہیں کہ یہ یوں فون کے کارٹ سے پیسے کٹ رہے ہیں یہ کیوں کٹ رہے ہیں ہم ڈائریک ٹیکسس کی بات کر رہے ہیں آج میں نے چار زلوں میں ویسٹ منیشمنٹ کمپنیاں بنائی ہیں چھے زلوں میں جون تک ہم بنانے جا رہے ہیں تو اگر ہم تھوڑا بہت ارننگ نہیں کریں گے صبح میں تو مجھے بتائیں کہ آپ پھر انتظامی صبح ہی رہیں گے آپ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہم لوگوں کو اعتماد میں لے کے ٹریڈرز کو اعتماد میں لے کے پہلی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروینشل گورنمنٹ اپنا جو سرویسیس چارجز کے نام سے اور جو سرویسیس ڈیلیویل صاحب کے ہوتی ہے اس پہ ہم نے تھوڑا بہت جو کام پہ رہا ہے ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو حافظ حفیظ عرمان صاحب کے ساتھ گپتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ساتھ ہیں وزیراعلا گلگت بلتستان جناب حافظ عرمان صاحب گلگت بلتستان کے منتخب وزیراعلا کی حیثیت سے کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہ جو کچھ دیا گیا سردست اتنا ہی کافی تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا میں قطعا مطمئن نہیں ہوں میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں سٹرگل پر یقین رکھتا ہوں اور الحمدللہ ہم نے کوئی وفاق سے لڑائی تو نہیں کرنی تھی ہم نے جو چیزیں ممکن تھی جو نیشنل انٹرسٹ میں تھی جو گلگت بلتستان کے بیس انٹرسٹ میں آج تھی اس کا حصول ہم نے ممکن بنایا ہے الٹیمیٹلی ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر آنا ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر وہ نہیں ہوا تو دوسرا پرپوزل سردہ عزیز صاحب کی ریکمینڈیشن ہے یہ جو آرڈر ہے دوہزار اٹھارہ کا یہ دو سال ڈیٹھ سال ہم چلائیں گے اس کے بعد اسی کو گلگت بلتستان انٹرم کانسٹیوشن بنایا جائے گا اس اسمبلی سے ویٹ کروانے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اگر اللہ نے نیکس دفعہ پی ایم ایلین کے گورنمنٹ آئی وفاق میں یہ کمیٹمنٹ ہے کہ یہ جو گورننٹ آرڈر ہے ٹوہزن اٹھارہ کا جی بی آرڈر جو ہے یہ آزاد کشمیر کی طرح ایک کانسٹیوشنل نظام بن جائے گا اب ہی کیوں نہیں جب گل فاٹا کا اس ہفتے کیا جا رہا ہے تو آپ کا کیوں نہیں ہمارا چونکہ پورا نظام میں حکومت ہے ہمارا پورا ریاستی ڈانچہ ہے ہم اس پورے اس آئین کو جو آرڈر کے شکل میں ہے اس میں وہ تمام اختیارات ہیں جو انتظامیہ کے پاس ہوتے ہیں کسی بھی صوبے کے پاس مکننہ کے پاس ہوتے ہیں جوڈیشری کے پاس ہوتے ہیں وہ سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں ہم ایک ڈیڑھ سال کے اندر کوشش کریں گے پروف کریں گے ہم آئین کے اوپر بھی چل سکتے ہیں حافظ صاحب ایک اس وقت جو وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں گلگت بلتستان سے اس میں ایک وہاں کی لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید باہر کے صوبوں سے لوگوں کو لا کے اب گلگت بلتستان میں بسائے جا رہا ہے اور وہاں کا سٹیزن بنایا جا رہا ہے لیکن ایک تو یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اور یہ جو سٹیزن شپ ایکٹ ففٹی ون ہے غالباً جس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اس آرڈر کے تحت اس کے اندر پھر سٹیزن شپ کی تعریف دی گئی ہے کہ سٹیزن مینز کون سا سٹیزن ہوگا اب گلگت بلتستان کے جو ڈومیسائل رکھتا ہے جو وہاں پہ سکونت رکھتا ہے اور وہ کسی اور صوبے کا ہے اور اگر وہاں سے اپنا ڈومیسائل سلنڈر کر دیتا ہے ایک پورا پرسیجر ہے جس طرح کیپی میں گلگت والا اگر کل آ جائے مہینے میں دو مہینے میں اس کو ڈومیسائل نہیں مل سکتا چار اصوبوں میں جو ڈومیسائل کے حصول کا جو ترککار ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی ہے اگر کوئی شخص وہاں پہ زمین خریدتا ہے دس سال رہتا ہے سکونت اختیار کرتا ہے جس طرح مجھے پنجاب میں جا کے ڈومیسائل لینے کے اختیار ہے کیپی میں حاصل ہے کھرانچی میں جا کے الیکشن بھی لڑنے کے اختیار حاصل ہے اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی باقی پاکستان سے اگر کوئی بھائی آنا چاہتا ہے اس لوگ کے تحت اس پروسیجر کے تحت فرس پیروٹی میں تو یہی ہے کہ آپ کا جو جی بی ڈومیسائل بیس جو لوگ ہیں وہی وہاں کے شہری کہلائیں گے یہ وہاں سے وہاں کے نوجوان خصوصاً یہ خرشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جی ان کی زمینوں پہ سرکار قبضہ کر رہی ہے دیکھیں ایک پارٹی ہے جس کا نام پیپلز پارٹی ہے بدقسمتی سے یہ سندھ میں سندھی کارٹ کھیلتی ہے جی بی میں آکے وہاں جی بی کا کارٹ کھیلتی ہے آزاد کشمی میں یہ کوئی فیڈریشن کی پارٹی ہے یہ اس نے ایشو اٹھایا ہوا ہے حق حاکمیت اور حق ملکیت اوہ بھئی حق حاکمیت تو اسی کو ہے نا جس کو لوگوں نے ووٹ دے کے بٹھایا ہے یہی ہوگا نا ہم تو ووٹ کے ذریعے ہیں دوسرا حق ملکیت لیکن وہ حق حاکمیت اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کے حقوق کا کو پروٹیکٹ کرے بلکل میں یہی ارز کرتا ہوں ہم نے کیا کیا اپنا صافی صاحب ہم نے ٹوٹل ہماری تین سالہ دور میں سرکاری جو زمینیں ہیں اس میں سے دو ہزار کنال زمینیں نیشنل اور سوبائی جو انسٹیوشنز ہیں یونیورسٹی ہے بلتستان یونیورسٹی کو ہم نے زمین دی ہے پہلے کراکروم یونیورسٹی کو دی مشرف کے زمانے میں دی گئی تھی میرے اپنے شہر میں دی گئی کسی انشو نہیں اٹھایا آج ہم بلتستان یونیورسٹی بنا رہے ہیں اس کو زمین دی گئی وہ اشو اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں دی گئی کریڈٹ کالیج ہم بنا رہے ہیں ٹیکنیکل انسٹیوٹ بنا رہے ہیں تاکہ سی پیک کی تیاری کے لئے ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں وفاق نے پیشے دیا ہیں میڈیکل کالیج بنا رہے ہیں اس کے لئے زمین لے رہے ہیں کہاں سے لے رہے ہیں وہ جو زمین آپ اور میرا جگڑا ہے کاغذوں میں وہ سرکار کی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کی آپ کہہ رہے ہیں میری ہے تو اس طرح اب پھر ہم نے تاریخی جو گلگت بلستان میں الحمدللہ کام کریا ہے زمین الارٹ کرنے کے اشتیار وفاقی حکومت کے پاس تھا آپ انسٹیوشن کو زمین دے سکتے تھے انڈیویجوال کو آپ کو زمین الارٹ نہیں کر سکتے تھے ناتوڑ رول کس کے بنیا تھے ذلفکار علی بٹو کے اب ہم نے لینڈ ریفارم کمیشن میں یہ کیا ہے کہ الحمدللہ تمام صوبے کو ہم نے انبورٹ کیا ہوا ہے نمبرداروں کو کھہورداروں کو اور اس میں ہم حتمی قانون سازی کریں تاکہ بے زمینوں کو زمینیں مل سکیں ایک تیسرا جی ہم نے گورنمنٹ سنبھالتے ہی نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ہاں چونکہ بہتر آزار مربع کلومیٹر کے یہ علاقہ ہے اس میں ایک فیصد ہے دو فیصد زمین ہے جو قابل اکاشت ہے اب تک جو جی بی بنائے اس میں سے پچاس فیصد زمینیں قابل اکاشت ہوئیں باقی ڈیٹھ فیصد بنجر ہیں ہمیں کوئی پروجیکٹ دیا جائے میں محترم نواز شریف صاحب کے شکریہ ادا کرتا یعنی وہ ایک فیصد جو قابل اکاشت ہے اس میں ففٹی پرسنٹ بنجر ہے اور صرف ففٹی پرسنٹ میں کاشت ہو رہا ہے جی دو فیصد زمین ہے نا اس میں سے آپ سمجھ لیں ایک اشاریہ پچاس بنجر ہے پچاس فیصد آباد ہوئی ہے ستر ایسی سالوں میں ٹھیک وہاں پہ دو دن سڑک بن ہو جائے سبزی نہیں ملتی تین دن سڑک بن ہو جائے تو آپ کو اجناس کھانے پینے کے جو ہے وہ کہت پڑتا ہے اب پندرہ لاکھ ٹورسٹ آ رہا ہے پندرہ لاکھ ہمارے اپنی آبادی ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ دریئے جناس پیدا کرنی تھی پہلی دفعہ جناب صافی صاحب ہم نے آٹھ بلین جو اٹلی سے ہمیں فنڈنگ ہوئی ہے بیس پرسنٹ وفاقی حکومت نے دی ہے اور اس سے ہم آٹھ لاکھ کنال زمین آباد کر رہے ہیں اور جس میں سے ابھی تک ایک لاکھ کنال زمین ہم آباد کر کے کمیونٹی کو دے چکے ہیں ہم فری آفکاز وہاں پہ سڑک بنا رہے ہیں ان دسوں تک ان بیاباد زمینوں تک چینل لے کے جا رہے ہیں کمیونٹی کو جو ہے وہ کسان انجمنیں بنا رہے ہیں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں کھیتو جو ہے منڈی سڑکیں بنا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول تک ان کو پہنچا رہے ہیں اب لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ یار یہ ایک ایشو ہوتا تھا جی وی میں زمینوں کے نام پہ سیاست ہوتی تھی یہ بھی اس حکومت نے جو ہے وہ ایک تو لینڈ رفام بنا دیا دوسرا آٹھ لاکھ کنال زمین جو میں ابھی ریسنٹلی اٹری گیا تھا انہوں نے وعدہ اتنے خوش ہوئے اٹالین گورنمنٹ انہوں نے کہا ہم نے سوچا تھا کہ اس کا ایک فیصد بھی عمل نہیں ہوگا اب انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ دو ہزار انیس میں ہمیں وہ سات عرب روپے اور فرام کریں گے ٹھیک اور ہم آٹھ لاکھ کے وجہ سولہ لاکھ زمین ایک سین صاحب گلگت بلدستان کونسل کو برقرار رکھنے کا اس نعباد میں کیا جواز اس کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا ہے ہمارے صوبے میں جو شڑل فور کے تحت جو وفاق کے اختیارات ہیں وہ کس کے ذریعے ہوگا پہلے یہ چیئرمن کونسل کے ذریعے ہوتے تھے ہم نے جو پہلی ریفارم کمیٹی نے تجویز دی تھی کہ کونسل کو سرے سے ختم کر کے یہ پرائم میسٹر کر دیا ہے اب وہ جو ہے وہ کہا گیا کہ نہیں صورت کونسل کو ایڈوائزیری بورڈ کے طور پر رکھا جائے ایڈمیسٹریٹو فائننشل سارے اختیارات ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں جی بی کو اب یہ کہا کونسل سیکریٹریٹ نہیں ہوگا وہ کوئی ٹیکسٹ کولیکٹنگ کریں گے وہ کوئی انتظامی بورڈی نہیں ہوگی وہ صورت جو میمبر ہیں چھے میمبر ادھر چھے ادھر وہ ایک ایڈوائزیری بورڈ ہوگا اور وہ بورڈ جو ہے وفاق پاکستان کے جو کنکرن لسٹ کے مطابق وہ جو فیڈرل لسٹ ہے اس کے کوئی اختیارات استعمال کرنے ہوئے تو وہ اس بورڈی کے تھرو استعمال کر جائیں گے تو میں آپ کی اس پرگرام کے وساطت سے میں دعوت دیتا ہوں ہر اس جی بی کے شخص کو وہ مجھے ثابت کریں کہ پنجاب کے اندر جو اختیارات دیے گئے ہیں گلگت بلتستان میں وہ اختیار نہیں ہے تو میں اپنے عوضے سے ریزین کرنے کے لئے تیار ہوں بہت شکریہ حافظ حفیظ و رمان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لئے